بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے محضر خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر و راج کی اس ویڈیو میں گیدر کے متعلق کچھ ملومات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ گیدر کا گوشت حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے اس سے کیا کیا فیدہ اصل کیا جا سکتا ہے گیدر کا اصل نام ابو آوہ ہے اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے تمام ہم جنسوں کے ساتھ مل کر بولتا ہے اور خاص طور پر رات میں چیختا رہتا ہے وہ بھی اس وقت جب یہ تنہا رہ گیا ہو گیدر کی آواز بچوں کی آواز کی طرح ہوتی ہے گیدر کے پنجے لمبے اور اس کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں گیدر دوسروں پر حملہ آور ہوتا ہے پرندوں وغیرہ کا شکار کر کے کھاتا رہتا ہے گیدر سے مرگیاں بانسبت لومڑی کے زیادہ خوف زدہ رہتی ہیں چنانچہ اگر گیدر کسی ایسے درخت سے گر جائے جس پر مرگیاں بیٹھی ہوئی ہوں تو فوراں خوف زدہ ہو کر تمام مرگیاں نیچے گر جائیں گی اگرچہ مرگیوں کی کثیر تداد ہی کیوں نہ ہو صحیح کال کے مطابق گیدر کا گوشت حرام ہے اس لیے کہ یہ کونچلی کے دانتوں سے حملہ آور ہوتا ہے چنانچہ اگر کسی کو یہ مشکل پیش آئے کہ چونکہ گیدر کے کونچلی کے دانت کمزور ہوتے ہیں تو اس کا حکم لگڑ بگڑ یا لومڑی کی طرح ہو جائے گا پھر تو بقاعدہ ایک مذہب بان جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے شعفہ کے نزدیک دونوں صورتیں مجود ہیں لیکن صحیح وحی ہے وہ یہ ہے کہ گدر کا گوشت حرام ہے شیخ ابو حامد کہتے ہیں کہ گدر کا گوشت حلال ہے امام احمد بن حنبل سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی جانوار کونچلی کے دانتوں سے نوچتے ہیں وہ درندوں میں داخل ہیں ان کا گوشت حرام ہے اور امام ابو حنیفہ امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک بھی گدر کا گوشت حرام ہے اگر گدر کی زبان کسی گھر میں ڈال دی جائے تو اس میں لڑائی ہونے لگتی ہے گدر کا گوشت جنون مرگی جو آخر ماہ میں ہوتی ہے کے لیے مفید ہے اگر گدر کی دانی آنکھ کو کسی نظر لگنے والی چیز پر لٹکا دیا جائے تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہتی ہے بلکہ نظر بد کا اس پر زور نہیں چلتا اگر کوئی شخص گدر کے دل کو گلے میں باندھ کر لٹکا لے تو وہ تمام درندوں سے محفوظ رہے گا امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں